اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اس وقت اڈیالا جیل میں قید ہیں جبکہ اڈیالا جیل سے ایک ایسی خبر آئی ہے جو یقیناً بہت پریشان کن ہے اور اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں چند روز پہلے ایک واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا جس میں قیدیوں نے جیل کے اندر اپنے ہی لوگوں کو مارا اس میں جانے گئیں پچھلی ویڈیو میں میں اس پر بات بھی کر چکا ہوں ناظرین اکرام لگتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی گریٹر پلین کا حصہ ہے اس پر سوالات بھی اٹھے ہیں اور جب مریم نواز اس میں کود پڑی تو پھر اور زیادہ سنجیدہ سوالات اٹھے خبریں کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام رات کو بارہ بجے کے بعد اچانک خبر آتی ہے کہ راولپنڈی پولیس اور سی ٹی ڈی یعنی انصداد دہشتگردی محکمے نے ایک مشترکہ کاروائی کی ہے اور اس مشترکہ کاروائی کے دوران اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا بتایا گیا کہ تین دہشتگرد جو بھاری اصلے اور باروس سے لیس تھے انہیں گرفتار کیا گیا ان دہشتگردوں کا تعلق افغانستان سے ہے ان دہشتگردوں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا سی پی او راولپنڈی کا کہنا ہے کہ ان دہشتگردوں سے جیل کا نقشہ یعنی جیل کے اندر کی ساری سیچویشن کا انہیں علم تھا تو ان کے پاس نقشہ ہینڈ گرنیڈز اور آئی ای ڈی خودکار ہتھیار بھی یعنی آٹومیٹک ہتھیار بھی برامت ہوئے ان کے مطابق پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اڈیالہ کی اطراف میں سرچ آپریشن بھی کیا اس کے بعد ان کی فوٹیج بھی سامنے آئی اس میں کچھ لوگ جن کے چیروں پہ کپڑا ڈھاپا گیا وہ دکھائی دے رہے تھے اب ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ امران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر اس لیے نہیں نکالا جاتا کیونکہ جیل میں وہ محفوظ ہیں حتیٰ کہ عدالت بھی وہیں لگائی جاتی ہے پھر اس کے بعد بشرا بی بی ان کو انہی کے گھر نظر بند کیا گیا اور کہا گیا کہ انہیں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ جیل کے اندر سیکیورٹی کا ایشو ہے بشرا بی بی نے اس فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے اور درخواست دیا ہے کہ مجھے بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے ان کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے پہلے بھی اس پر سمات ہو چکی ہے اس پر ان سے جواب بھی مانگا گیا آج اس درخواست پر میاں گل حسن اور انگزیب دوبارہ سمات کریں گے سپریڈنڈنڈ اڈیالہ جیل نے عدالت کو اگاہ کیا تھا کہ چونکہ یہاں پہ خواتین قیدیوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے وہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر معذرت کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو منتقل نہیں کر سکتے چیف کمیشنر اسلامباد کا جواب جمع نہیں ہوا تھا اس کے بعد عدالت نے چیف کمیشنر اسلامباد کو ایک نوٹس ایشو کیا تھا اب اس دوران یہ خبر آنا جبکہ اسلامباد پولیس نے بھی اس خبر کو اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا ہے پھر مریم نواز نے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گوڈ شاباش اب اس وقت سوالات یہ ہیں کہ کیا عمران خان کو اڈیالا جیل سے کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اڈیالا کے اندر عدالتیں لگتی ہیں اور وہاں پہ ریپورٹرز اور جرنلسٹ جاتے ہیں وہ عمران خان سے گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو آکے باہر ٹاک آف دہ ٹاؤن بن جاتی ہے ہیڈ لائنز بنتی ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا جس کی وجہ سے فیصلہ ساز کافی پریشان ہے اس لیے ان کے درمیان رابطہ منقطع کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے حماد اذر جو تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب کے صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اڈیالا جیل کے باہر آج کے واقعہ نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے پھر تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں منڈیٹ چوری کامیاب نہیں ہو پائی اور تحریک انصاف کو حکومت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تو ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے پھیلایا جانے لگا کہ دہشتگردی واپس آئے گی گورنر راج لگے گا بندہ پوچھے آپ کو اتنا پتا ہے تو سامنے والوں سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کام آپ کا بروقت دہشتگردی روکنا ہے یا گورنر راج لگانا ہے عمران خان کی پارٹی توڑ دی انتخابی نشان چین لیا بتیس سال کی سزائیں دیں ایلیہ کو گرفتار کر لیا اس کا منڈیٹ چھین کر ایک ناجائز حکومت بنا لی اس کو اپنے معالج تک رسائی نہیں دی جا رہی جبکہ بشرا بی بی تنہائی میں بے گناہ قائد ہیں پیغام دیا گیا کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو سختیاں بڑھیں گی بتایا گیا کہ آرزوں میں اضافہ ہو سکتا ہے وہ پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا تو اڈیالہ سے دہشتگرد برامد ہو گئے دھیان سے اڈیالہ ہو یا بنی گالہ ذمہ داری اسی کی ہوگی جو پتری تماشا چلا رہا ہے تو ناظرین اکرام ایک جانب جہاں جنرلی سوالات اٹھا رہے ہیں وہیں باقی لوگ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وہ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے شاید کوئی اور پلیننگ ہے اور پلیننگ شاید یہ ہے کہ عمران خان کو کہیں اور منتقل کیا جائے اور لوگوں کی نظروں سے مزید اوجل کیا جائے آپ جانتے ہیں اس سے پہلے وہ اٹک جیل میں تھے اٹک جیل سے پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی جس بنیاد پر ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا اب اڈیالہ میں عدالتیں بھی لگتی ہیں اچانک اس واقعے کا ہونا اور اس سے پہلے دو واقعات جیل کے اندر ہوئے جہاں پہ قیدیوں نے اپنے ساتھی قیدیوں کی جان لی اس کے بعد یہ واقعہ ہونا بہت سنجیدہ سوالات ریز کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اور لیڈی عمران خان پر نومبر کے مہینے میں حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں وہاں سے ایک مبینہ قاتل نوید نامی شخص گرفتار کیا گیا جس کی ویڈیوز بھی ریلیز کی گئیں اب وہ کہاں پر ہے اس سے تفتیش کہاں تک پہنچی ہے ایک جانب آپ عمران خان پر دن رات کیسز چلا رہے ہیں لیکن وہ شخص جو ایک مبینہ قاتل ہے جو آپ کی کسٹڈی میں ہے وہ کہاں گیا کیا ملک کے سابق وزیر آزم پر جو حملہ ہوا کیا اس کا کوئی انجام آپ نے کیا عمران خان کا خدشہ صحیح ہے کہ کسی بھی جنونی کو میرے خلاف کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے ان کے پاس عدالت کے نقشے خودکار ہتھیار ہیں تو یہ ایک لمبی چوڑی گیم ہے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مریم نواز صرف گڑ یا شاباش نہ دیں باقی سوالات پر بھی غور کریں پھر آج انصار عباسی نے ایک بار پھر نو مہی کے حوالے سے مضمون لکھا اور کہا کہ نو مہی کے ذمہ داروں کو کسی ریائت کا کوئی چانس نہیں ہے عمران خان کے لیے مشکلات کم نہیں ہونے والی میرا سوال صرف اتنا ہے کہ عمران خان کے لیے پہلے مشکلات کم ہیں اب صرف یہی ہے کہ آپ اس کو آگے لے کر بڑھا کر مزید چلیں گے بلے کا نشان آپ نے لے لیا پارٹی بین گرفتاریاں سب کچھ ہو گیا اس سے بڑھ کر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے جو جو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا لوگ باہر آئے انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا تو جو جو آپ نے کیا کبھی اس کے نتائج پر بھی غور کریں اگر آپ کوئی اور گیم بھی کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا عمران خان بہت مضبوط آساب کا مالک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے عمران خان بہت مختلف ہیں انہوں نے حکومت بنانی ہوتی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا لیتے ان کو کہا گیا بنی گالا منتقل ہو جائیں بس چپ ہو جائیں ملک سے باہر چلے جائیں لیکن وہ گیا نہیں وہ کہتا ہے یہ ملک میرا گھار ہے جبکہ دوسری جانب شریف خاندان کو دیکھ لیں نواز شریف کی ایک بیٹی کو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا اب اس کے بیٹوں کی موج ہے اب بیٹوں نے کل ایک درخواست دائر کی اور کہا کہ وہ اگلے چند روز میں پاکستان آنا چاہتے ہیں تو جو ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہیں وہ موطل کیا جائیں یہ کل درخواست دی گئی پھر کل ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور آج اس پر سماعت ہو گئی اب سے تھوڑی دیر پہلے اتصاب عدالت نے نواز شریف کے بیٹے حسن اور حسین نواز دونوں کے وارنٹ گرفتاری موطل کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عدالت دو بجے کے بعد فیصلہ سنائے گی کیا فیصلہ ہوگا کیا اس ملک میں آپ شریف خاندان کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کیا اس ملک میں آپ شریف خاندان کا کچھ بگار سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس ملک کا نظام شریف خاندان ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ شریف خاندان ہے ان کے پاس پتہ نہیں اس سسٹم کی کیا گیدر سنگی ہے کیا ویک پوائنٹ ہے کہ وہ سسٹم کو تگنی کا ناچ نچانا جانتے ہیں سسٹم ان کے سامنے لیٹا پڑا ہے وہ جیسے چاہیں ویسے کریں کسی کی کیا مجال ہے دوسری جانب تحریک انصاف اتوار کو ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے جبکہ سراج الحق فرما رہے تھے کہ جالی الیکشن میں کرپٹ لوگوں کو دوبارہ مسلط کیا گیا ہے الیکشن ہمیں ہروایا گیا ہم نے حوصلہ نہیں ہارا جبکہ کل فضل الرحمن نے بڑی تگڑی اور سخت قسم کی گفتگو کی ہم نیوز نے ہیڈ لائن لگائی کہ فیصل عوام کو کرنے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ فضل الرحمن نے کل سوال اٹھایا اور یہ حقیقت ہے جن کا کام بارڈر کی حفاظت کرنا ہے وہ آ کے حکمرانی کر رہے ہیں دوسری جانبات شہباز شریف مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے عزاز میں اشائیہ دیں گے اور یہ اشائیہ وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا پیپلز پارٹی نون لیگ آئی پی پی ایم کی ایم کاف لیگ بی ای پی اے این پی اور مسلم لیگ زیہا ان کے ارکان شامل ہوں گے جس میں وفاقی کابینہ کی تشکیل پر غور خوز ہوگا ظاہر ہے ان کی موجے لگی ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو آج اشائیہ دیا جائے گا یہ جو کھانے دیا جائیں گے یہ قوم کے خزانے سے خرچ جائے گا یا شہباز شریف اپنی جیب سے ادا کریں گے اگر تو خزانے سے جائیں گے تو بڑی موجے ہیں پاکستان کی غریب عوام تو بجلی کے بل بھرے گیس کے اوپر ٹیکس بھرے لیکن یہ جو قوم کے خادم کہلاتے ہیں یہ بیٹھ کر خوابے اڑائیں دوسری جانب سینڈ میں ایک نیا شور مچا ہے امید ہے اس پر ایک کھیل شروع ہوگا اب نون لیگ پیپلز پارٹی کے اتحاد کو ٹو تھرڈ میجورٹی دلوا دی گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی کمی رہ گئی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ نگران حکومتوں کا کرداری ختم کر دینا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ دنیا جہان میں تصور ہے کہ نیا وزیراعظم آنے تک پرانا وزیراعظم کام کرتا ہے اور ان کے مطابق ہمیں آئین میں خامیاں دور کرنی ہے اور آئین میں نگرانوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے وقت آ گیا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے نظام کو لپیٹ دیا جائے پرابلم یہ ہے کہ نگران حکومت کا دفاع بھی نہیں کیا جا سکتا انوارالحق کاکڑ کا بدترین دور آپ کے سامنے ہے محسن نکوی نے پنجاب میں جس طرح کی بدترین مثالیں قائم کی پولیس کو جس طرح گھنڈا گھرد بنایا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن ایک اور مسئلہ ہے اگر نگران نہیں ہوں گے تو پھر اس وقت کی جو حکومت ہوگی وہ مشینری کو کیسے چلائے گی ظاہر ہے یہ سوالات اپنی جگہ قائم رہیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا